اسلام علیکم ویلکم تو کمپیڈیٹیو ایکسیم کوچنگ چینل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ڈپارٹمنٹ میں ابھی ابھی ایرپورٹائزمنٹ آ گئی ہے شاندار ویکنسیز اناؤنس کر دی گئی ہے ان ویکنسیز پر اپلائی کی لاسٹ ریٹ کیا ہے کتنی عمر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سی ویکنسیز ہیں اور ان ویکنسیز کے لیے کتنی تعلیم ریکوائر ہے ان ویکنسیز پر آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں بتائی جائے گی اس لیے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے آہر تک دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پاکستان کی آل گورنمنٹ جوبز کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو ایسے کر کے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے یہ گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آل کے نوٹفیکیشن کو آن کر لینا ہے اس کا بینیفیٹ آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی گورنمنٹ نوکری آتی ہے تو اس کا نوٹفیکیشن سبسے پہلے آپ کے موبائل پر لیپ ٹوپ پر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں یہ چینل پر چینل پر شورٹس ہیں پھر یہ پلیلیسٹ ہے پلیلیسٹ میں جو سب سے اہم پلیلیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ ہے جوبز 2024 کی پلیلیسٹ اگر آپ اسے اپن کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی بڑے بڑے اداروں میں ابھی تک گورنمنٹ نوکری آئی ہوئی ہیں وہ سب اپلوڈڈ ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ان میں سے کسی پر ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو آپ ضرور اپلائی کریں ٹھیک ہے آئی بی انٹالیجنس بیورو کی ابھی تھوڑ دیر پہلے بھرتی جو ہے وہ آئی تھی اس کو اپلوڈ کیا تھا اس کو ضرور چیک کر لیں آپ ٹھیک ہے اس میں ضرور اپلائی کریں 450 کے قریب اس کی سیٹس ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کے ساتھ اس ایف کی ایڈورٹائزمنٹ کو بقاعدہ شیئر کرتی ہوں جی اس ایف کی ویب سائٹ پر بھی آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے یہ نظر آ جائے گا کہ اپلائی سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں اسامیاں خالی ہیں اب وہ کون کون سی اسامیاں خالی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے جو سب سے پہلی اسامی ہے وہ ہے ایمٹی ڈرائیور کی جس کی پان سیٹس ہیں اسلامباد سے آپ کا تعلق اسلامباد کے لیے دو سیٹ ہیں پشاول کے لیے ایک کراچی کے لیے ایک اور ایک گوادر کے لیے پرائیمری پاس ہونے چاہیے ویلیو ڈرائیورنگ لائسنس ہونے چاہیے اٹھارہ سے پینتیس سال تک عمر ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹو ویکنسی ہے وہ ہے آٹو الیکٹریشن کی بے سکیل فائف ہے صرف مرد حضرات اور گوادر سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے وہ اپلائی کریں گے اور عمر جو ہے آٹھارہ سے تیس کے ان بیٹوین ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹو ویکنسی ہے وہ ہے الیکٹریشن کی جس کا بے سکیل جو ہے وہ فائف ہے صرف مرد حضرات اپلائی کریں گے اور جن کا تعلق گوادر سے ہے ایک ہی سیٹ ہے میٹرک والے اٹھارہ سے تیس سال کی عمر والے اپلائی کریں گے نیکسٹ سیٹ ہے وہ ہی کل میکینک کی جس کا بے سکیل جو ہے وہ فائف ہے صرف مرد حضرات اگر آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے ایک ہی سیٹ ہے میٹرک پاس ہے تو اپلائی کریں گے نیکسٹ جو سیٹ ہے وہ ڈینٹر پینٹر کی ہے جس کا بے سکیل جو ہے وہ 3 ہے صرف مرد حضرات دو سیٹس ہیں گوادر سے تعلق رکھتے ہیں میڈل آپ کے پاس ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال عمر ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹو ویکنسی ہے وہ ہے نائب کاسیت کی بے سکیل ون ہے صرف مرد حضرات دو سیٹس ہیں ایک اسلام آباد کے لیے ایک ملتان کے لیے پرائیمری پاس مطلب پانچوی کلاس پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں 18 سے 30 سال عمر ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے بابلچی بے سکیل ون مرد اور ہواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یارہ سیٹس ہیں کراچی سے دو ہیں پشاور سے دو ہیں ہسدار سے ایک گوادر سے ایک دیرہ اسمائیل ہان سے ایک جب کا بعد سے ایک میرپور خاص سے ایک ہیڈکوارٹر کراچی اور ائر گارڈ کراچی سے ایک سیٹ ہے پرائیمری پاس ہونے چاہیے پاکستانی کھانے پکانا جانتا ہو 18 سے 30 سال عمر ہو نیکسٹ جو بکنسی ہے وہ ہے ویٹر کی بے سکیل ون صرف مرد حضرات دو بکنسی ہیں ایک اسلام آباد کے لیے ایک گوادر کے لیے پرائیمری پاس ہیں آپ اور دو سال کا تجربہ رکھتے ہیں 18 سے 30 سال تکی عمر ہو تو آپ ویٹر پر اپلائی کرسکتے ہیں نیکسٹ جو بکنسی ہے وہ ہے مالی کی جس کا بے سکیل ون ہے مرد حضرات اے کی گوادر کی سیٹ ہے پرائیمری پاس ہے آٹھارہ سے 30 سال عمر ہے اپلائی کرسکتے ہیں نیکسٹ وہ ہے میسن کی بے سکیل ون اے کی گوادر کی پرائیمری پاس ہے تو اپلائی کرسکتے ہیں نیکسٹ ہرگ پروپ کی بے سکیل ون ہے مرد حضر اور ہواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں چار ویکنسی اسلامباد سے تعلق ہے اور گوادر سے دو تعلق ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال عمر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کے لیے انفرمیشن ضروری ہے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے عمر کی بلائی حد کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا دی ہے لیکن اگر آپ فوج سے ریٹائر ہیں تو پندرہ سال کے آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ دیا جا رہے ہیں آپ کے پندرہ سال اس سے بھی زیادہ عمر مطلب تیس سال تک کی ہے اگر پنتاریس سال بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سن دہی بلوچستان گلگت بلتستان سابقہ فاتح آزہ جمہور کشمیر اقلیت سے تعلق رکھنے والے تین سال کی رائیت دی جاری ہے دورانے ملازمت انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کی بیواؤں بیٹیوں اور بیٹوں کو ثبوت فراہم کرنے پر پان سال کی رائیت دی جائے گی نیکسٹ یہ ہے در حواس جمع کرانے کا طریقہ کیا ہوگا تو حوائش مند حضرات اسف کی ویب سائٹ پر جوائن اسف.gov.peeper پر صرف آن لائن ریجسٹرشن کروائیں اگر آپ کو ریجسٹرشن نہ کروانی آتی ہو تو آپ نے ویٹس اپ پر ہم سے کونٹیکٹ کر لینا ہے میں آپ کو اپلائی کروا کے دے دوں گی اب اپلائی کروان کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے وہ ہے سولہ اگست دوہزار چوبیس اور اس اپ کا کیا ہوگا سٹارٹ میں اس کا جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا پھر پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا وہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ درشی کوئی انفرمیشن نہیں ہے جو میں آپ کو دوں تو اس کی آخری طریقہ ہر چیز ڈیٹیل میں آپ کو بتا دی گئی ہے چانل پر نیو ہے تو چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکشن کو آن کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا حیال اللہ حافظ